بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لاہور کا دہلی گیٹ جو ہم کراس یہاں سے کریں گے تو آگے کچھ فاصلے پہ آئے گی مسجد وزیر خان جو آپ کو دکھائیں گے یہ دہلی گیٹ بارونک جگہ یہ بزار نکلتے ہوئے یہ ایک اور دلی گیٹ گئی یہ جو دروازہ آیا آگے کی طرف اور سامنے ہمارے ہے مسجد وزیر خان منار بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہے یہ باہر کا ویو ہے یہ دیکھیں اوپر منار اس طرف بھی ہے اور یہ باہر کتنی خوبصورت مسجد ہے اوپر پینٹنگ بغیرہ بھی کی ہوئی ہے اور یہ دروازے بغیرہ بھی دیکھیں کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی ادھر بھی دروازہ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے اور یہ کھڑکیاں ساتھ ساتھ اور ادھر بھی منار دیکھیں بہت بڑا اور یہ مسجد وزیر خان کا ایک یہ بھی دروازہ ہے دستہ میرے خیال دوسری طرف سے کھلو ہے اس طرف سے بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسیر منیر میں ہوں فوزی یاسیر تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مسجد وزیر خان ایک بہت ہی پرانی مسجد جو بادشاہی مسجد سے بھی پہلے کی ہے جو آپ کے ساتھ دکھائیں گے یہ بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنائی گئی ہے بادشاہی مسجد سے پہلے بنی ہے یہ آتا ہی دیکھ لیں کتنا زبردست ہے کوئی دکان نہیں اس طرف بھی ہے اور بیٹھنے یہ انجوائیمنٹ پر کھانے پینے کا چکر لیکن آج کل رمضان ہے تو وہ بند کیا ہوا ہے اور یہ سامنے دربار یہ دربار جو ان سے حضرت سید سخی صوف یہ ان کا مزار ہے ایک مزار اندر بھی ہے چاہید اس حاق کے نام پہ ہے وہ میرا خیال اندر جائیں گے تو وہ بھی دکھائیں گے یہ انہوں نے جو نہ جو ہندو دور تھے جب مسلوان بھی تھے عیسائی بھی تھے کچھ عورتیں آئیں تھی تو انہوں نے حفاظت کی تھی اور حادت یہ جو ان سے بزرگانا شہید ہو گئے تھے لیکن ان کی حفاظت کی تھی اور یہ مسجد وزیر خان تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے بیلدنگیں دیکھیں آس پاس کے علاقے دیکھیں وہ یہ گھر بھی دیکھیں آس پاس یہ پیچھے بھی گھر ہیں اور ادھر ایک منار کی تعمیر ہو رہی ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ادھر والا مزاروی اور باہر کا بیو بہت ہی خوبصورت وہ دیکھیں انگریز بغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں باہر سے لوگ ٹورسٹ بغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ لوگ بہت شوک سے ایسے ہمارے چیزیں دیکھتے ہیں یہ مسجد کی خوبصورت سیڑھیوں اوپر چڑھتے ہوئے اور فوزیا بھی بڑے شوک سے اور غور سے دیکھ رہی ہے مسجد کی دیواروں کو اور مسجد کی خوبصورتی کو اور دروازہ بھی دیکھیں ابھی چھوٹا سا کھولا رکھا ہے اس وقت نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے ابھی تو اندر ہم جائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو یہ مسجد جونسی ہے نا ایک حکیم نے بنائی تھی وہ یہ چنیوڑ کا حکیم تھا انساری کے نام پہ یہ راجہ شاہ جہاں جونس ہے نا ان کی بیگم ممتاز جونسی ہے وہ گمار ہو گئی تھی تو اس حکیم نے نا اس کا چنیوڑ کا حکیم تھا اس نے علاج کیا تو اس کو یہ نام پہ کافی کچھ ملا تھا تو اس کو یہ نام بھی انہوں نے دیا تھا وزیر خان کے نام پہ وہ پھر یہاں کا گورنر بھی بنا لہور کا تو یہ مسجد جونسی ہے وزیر خان اس حکیم نے ہی تیار کروائی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ مسجد کے اندر جانے کے رستے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ کہیں جامعہ مسجد وزیر خان لہور یہ دربارے آلیہ عزرہ سید محمد اسحاق گزرونی یہ اندر ہے مزار یہ دوسرے بزرگ یہ ہیں فوزی ہاں ہاں جی ایک بزرگ ادھر ہے جو حضرت سید سخی صوف اور ایک بزرگ اندر اس کی ہے یہ دروازہ ہے یہ مسجد کا یہ باہر جو دروازہ ہم گزرے تھے وہ بند ہے جو ہم نے باہر کی طرف سے دکھایا تھا اور مسجد کا اندر کا کیوں دیکھ سکتے ہیں گمبت بہت بڑا یہ دیکھیں گیٹ یہاں پہ بھی لکڑی کے کتنے خوبصورت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گیٹ کتنے خوبصورت گیٹ ہیں گلائی میں بنے ہوئے اور مسجد وزیر خان اندر سے اس کے بھی چار منار ہے فوزی ایک منار کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا تو اس کو سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں کام شام کر رہے ہیں مزدور مزدور کافی کام کر رہے ہیں دیکھوں اس کی تیاری کے لیے اور کبوتر بھی انہوں نے روزانی رکھا وہ کتنی خوبصورتی سے دیکھو تو سی دانا چھکتے ہوئے تو ہم اس طرف بھی ہو رہے ہیں اور اس طرف بھی ہو رہے ہیں یہ تیاری اندر کی طرف سے ساری ہوتے ہوئے اور یہ دیکھو فوزی یہ طلاب بنا ہوا ہے کبھی ایک وقت تھا یہ دیکھو نیچے اس میں پانی بڑا ہوتا تھا یہ اوپر پائپ نہیں ہوا کرتے تھے یہ پانی تہاں یہ پانی یہاں سے طلاب سے پانی لیتے تھے تو اور یہاں وضو کرنے کی جگہ تھی لیکن اب انہوں نے چینج کر دی ہے یہ چاروں طرف جو ان سے پائپ لگے ہوئے ہیں کشیدہ کاری بہت ہی زبردست یہ مسجد تو ہم دکھا رہے ہیں تو حضرت سید محمد عساہ خان کا دربار ادھر ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں مسجد کا ویو بہت ہی زبردست یہ دیکھیں اندر جانے کے دروازے دیکھیں دو اس طرف ہے دو اس طرف ہے اور یہ بڑا درواز ہے ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے یا کتنے سو سال ہو گئے ہیں یہ مسجد کو تعمیر ہوئے یہ باشا ہے مسجد سے بھی پہلے کی مسجد ہے باشا اللہ سے دیکھیں کیسے ہے اس طرح ہی ہے یہ دیکھیں ابھی کام کر رہے ہیں کچھ سے تھوڑا سا خراب بھی ہوئے ہوئے ہیں انٹیں وہی ہے پرانی لیکن یہ ابھی کام کر رہے ہیں تو وہ ادھر بھی آنکے کریں گے بلکل نماز کا ٹائم بھی بتایا ہوئے ہیں اور اندر اس کی کرشیدہ کاری دیکھیں یہ کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں یہ درواز شریف لکھے ہوئے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی گمبت دیکھیں کتنا خوبصورت ہے چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں خوبصورتی پنکے کسے لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس طرف بھی یہ ممبر وغیرہ بھی بنا ہوا ہے مسجد اس طرف بھی ہے یہ باشای مسجد جیسے تقریباً ہے اسی طرح ہی ہے وہ کتنے خوبصورت ہے اوپر لکھائی بھی دیکھیں کتنی خوبصورت کی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن باشای مسجد کافی بڑی ہے فوزی یہ ذرا اس سے چھوٹی ہے لیکن بہت زبردست ہے بہت ہی خوبصورت ہے دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیہ ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدْتُمْ لَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدْتُمْ لَكُنْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صدق اللہ العظیم جزا قلعہ یہ مسجد وزیر خان میں مجھے یہ تلاوت کرنے کے سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آفاظت میں رکھے اس ملکہ پاکستان کے آپ کو اپنی آفاظت میں رکھے جو بمار ہے کو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے مسجد وزیر خان انشاءاللہ آپ کے ساتھ دکھائیں گے اور دربارِ آلیہ بھی دکھائیں گے حضرت سحاق گروزنی کیا اس طرح کا نام ہے تو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو باہر بارش بھی رک گئی ہے کچھ اور دھو بھی نکلتے ہوئے سائیڈ بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہیں اور سورج بھی تھوڑا چھوڑا نکلتے ہوئے یہ دربار ہے تو اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں کبر اوپر کی بھی ہے یہ دیکھیں مزار کی رستہ اندر کی طرف ہے اندر چلتے ہیں اور آپ کو کبر مبارک دکھاتے ہیں یہ سیریاں چھوٹے سی اندر کی طرف جاتے ہیں اور نیچے کی طرف جب اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کبر مبارک یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی لمبی ہے کبر تقریباً نو کے دس فٹ کی یہ کبر ہے اوپر کبر کی ویسے نشاندہ ہی کی ہوئی ہے یہ اصل کبر یہ اندر ہے یہ دیکھیں اور یہ جالی سنگے مارمارکی دیکھیں کتنی خوبصورت تیار کی ہوئی ہے چاروں طرف کبر کے یہ جو بزرگ ہے ایک حضرت سید محمد اسحاق اور باہر والے حضرت سید صوف جون سے یہ چار یہ تقریباً آٹھ سو سال پہلے کے یہ مزار ہے اور اس مسجد کو جو بنے ہوئے چار سو سال ہو گئے ہیں یہ مزار اس سے بھی پرانے ہیں اس سے بھی ڈبل بہت پرانے یہ مزار ہے جو یہ دیکھیں حضرت میرہ بادشاہ ان کا نک نیم تھا حضرت میرہ بادشاہ تو سامنے لکھا ہوا ہے اسلام علیکم سر یہ مسجد کو کتنی دیر ہو گیا آپ ذرا اپنی زمان میں ہی بتا دیں یہ مسجد سال 34 میں بنی ہے شاہ جان کے دول میں سال سال میں مکمل ہی ہے اس مسجد میں آپ دیکھیں جس طرح اس کو سجھایا گیا ہے اس میں کوئی تیرا کوٹا پرسک میں پینٹنگ ہے موزائر کی ٹائل ہے بڑا اچھا اس میں انہوں نے بنایا گیا اس کو تیر تذیبوں کا اعمال کیا گیا ہے کشمیری پرشن اور ملتفستانی یہ مسجد اس کو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ اپنی ورڈ ہیٹے میں سو ساتھوی نمبر پر ماشاءاللہ تو یہ اس پہ جو چکا ہے بس اللہ نے ایک توفہ جیو ہے بلکل اسی طرح ہی توفہ ہم اس کو لوڑکتن کرتے ہیں بہر دور دور سے پتہ نہیں کون کون سے ملک میں آتے ہیں بہر دور سے لوگ آ رہے ہیں بہر دور سے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ چشے سے ہائلت ہو جا رہی ہے بہت سے بہت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت تندرستی تے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آمین مام یہ شوپس وغیرہ تو مسجد کے ساتھ ہے ساتھ ہے یہ دیکھیں انڈرستیر یہ مختلف قسم کی ہے شوپس ڈیزائننگ وغیرہ کی ساری یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت شاہ سلامت گوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹائر وغیرہ بھی دیکھیں اور پھول اور سب کچھ اس کی گرونڈ میں جونسی ہے آگے یہ وزیر خان مسجد کی گرونڈ میں ہے یہ دیکھیں کیفے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کیفے کے سیٹنگ ساری انہوں نے کی ہوئی ہے یہ دیکھیں دمال ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کیفے کلچر دکھائے ہوئے ہیں اسی طرح خوبصورتی بہت زبردست ہے یہ کباب اگرہ پہ یہاں پہ گرم گرم کام ہوتا ہے اس لئے اس طرف تصویر نہیں بنایا یہ دیکھیں رکشہ یہ رکشہ پہ ہے فوزی یہ رکشہ کے اوپر یہ بھی کوئی دکان ہے کھانے پینے کی اور اسی طرح یہ ایک اور یہ بھی کھانے پینے کا ہی کیفے ہے اور یہ باہشاہ سلامت بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ مسجد وزیرکان کے باہر والے ہاتھیں میں ہیں اور فوزی یہ دیکھیں اوہ ادھر تو دیکھو سائیکل کی خوبصورتی دیکھو سائیکل نے پراندی بھی بہنے ہوگا اور اس کو تو دیکھیں تالا لگایا ہوئے بڑا سا یہ دیکھو تو سہی اس کی خوبصورتی دیکھیں کیسی تیار کی ہوئی ہے فوزی ویسے میں نے بہت سیکل یہ چلائی ہے میں نے نہیں نہیں جب سکھی تھی کینچی سیکل بھی سکھی تھی تو یہاں سے ٹانگ لگا کے اس پراندی بھی چلائی ہے چھوٹے ہوتے ہو جب میرے اتنی خوبصورت شوپ ہے یہ ادھر بھی یہ مسجد کے نیچے یہ شوپ ساری یہ دیکھیں مسجد وزیرکان کی تفسیر بھی پوری لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مسجد وزیرکان کی جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے بہت مغلیہ دور یہ ویڈیو جو دکھائی ہے آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش دیئے خوش دکھا کریں اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی بھائی ہے موسیقی بھائی ہے شیئر کھائی ہے بھائی ہے موسیقی